السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں مرت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ میں نے کل رات کی لائب میں بتایا تھا کہ اس طرح کی وائس ہے کہ اس کے اندر فاروق جو بیوڑا ہے وہ کتنا بڑا زلیل انسان ہے اور اس نے اپنی بچیوں کو طلب کے نشے میں نہیں چھوڑا اور نینہ کے اوپر بھی اس نے چھیڑ چھاڑی کی اور یہ سارا گند کیا اور اس کا جو سچ ہے اس کی میرے پاس میں وائس ہے اچھا بہت جنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائسیں پہلے کیوں نہیں لگائی گئی اور کیوں ابھی نکالی جاری ہے تو میں نے لائب میں بتا چکی ہوں کہ اس میں سے بہت ساری وائسیں لگ چکی تھی اور شاید کہ یہ بھی لگی ہوگی لیکن جتنے پارٹ کی ضرورت تھی جتنا کنٹروورسی میں مطلب لانا تھا بس اتنا ہی لائی گیا تھا پوری کے پوری نہیں لائی گئی تھی کیونکہ جس کا میٹر چل رہا ہوتا ہے اس کے ہی پروف آتے ہیں اور دوسرے میٹر کے پروف نہیں آتے ہیں تو یہ نینہ والی بات کو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ لائی گیا ہے باقی میں ابھی لگا رہی ہوں یہ والی جو نینہ کے لیے بھی بولا گیا ہے وہ والی بھی لگا رہی ہوں اب بہت جنہیں یہ بولیں گے کہ ایجاج کی وائس ہے تو کیا وہ سج بول رہا ہوگا تو آپ لوگ خود سن لو ایجاج خود ہی بول رہا ہے کہ اس نے اپنے دل سے نہیں بول رہا ہے کہ اس کو کس کس نے بتایا ہے مطلب کہ انور نے بتایا ہے روبینا نے بتایا ہے خود اس کی بیوی نے بتایا ہے اور پورے خاندان کو یہ ساری چیزوں کا پتا ہے جیسے پٹارا زیڈ ہے نا ویسے فاروق بھی ایک زیڈ آدمی ہے اور ان کے خاندان میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ بینا زیڈ کے کوئی جندگی جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے تو اس نے اپنے دل سے نہیں بتایا ہے اس کو بھی ان لوگوں نے بتایا ہے جائر سی باتیں اب ایک بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہوگا سارے کے سارے بندے تو اس کو جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے نا باقی پٹارا کی بھی وائس ہے مطلب پٹارا والی بھی باتیں ہیں کہ کس طرح سے اس نے اس کو چھوڑی کس طرح سے دھوکہ دی کس طرح سے اس کو ہولڈ کر کے رکھی تھی تو وہ وائسے بھی میں لگا دوں گی آپ لوگ وہ بھی سن لے نا باقی ابھی یہ نینہ والی ہے اور فاروق کا جو سچ ہے نا وہ والی میں لگا رہی ہوں تو یہ والی وائس ہے آپ لوگ سنو پہلے وائس سن لو آپ لوگ اس کے بعد میں ہم بات کریں گے رہی بات اس کے اندر سبا کی بھی وائس ہے تو سبا کیوں اس سے سوال جواب کر رہی ہے سبا کیوں اس سے بات کر رہی ہے وہ بھی میں نے لائب میں بتائی ہوں کہ ان لوگوں کی جو سچائیاں ہے نا وہ سبا نکال رہی تھی وہ ٹائم پہ سبا سے ان کی کوئی دوستی وغیرہ نہیں تھی نہیں تو ایجاز سے جھاڑوالی چڑائل سے ان لوگوں سے اس کی دوستی نہیں تھی بس وہ سچائی نکالنے گئی تھی کہ کس کی کیا کیا سچائی ہے اور جائر تھی بات ہے جب سچائیاں سامنے آتی ہے نا جیسے کی بیوڑے کی سامنے آئی بیوڑے کی سچائی سامنے آنے کے بعد میں نجو کا کیا مو رہ گیا کہ وہ آ کے ڈینائی کرے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو جھوٹ میں تبدیل کرے تو یہ سارا کچھ مطلب تھا انٹینشن تھا بات کرنے کا اور رہی بات ایجاج کی تو ایجاج کے ساتھ میں بھی دھوکہ ہوا تھا اس کو بھی چاہیے تھا انصاب تو اس کے لیے اس سے بھی رابطہ ہوا تھا اس سے بھی بہت ساری باتیں پتا چلی اور وہ پوری طرح تھے ان کا فیملی میمبر ہی تھا تو جو جو باتیں ایجاج کو پتا ہے نا وہ ساری باتیں ان کے ہی خاندان سے پتا چلی ہے نہ کہ ایجاج کو کہاں سے پتا چلی ہے رہے بھئی ایجاج پٹارا کے ساتھ میں اب اس کے تیرہ ہوا سال چالو ہے پٹارہ کے ساتھ میں ریلیشن کو آپ لوگوں کو میں وہ وائز بھی سنا دوں گی جس میں سال کتنے ہوئے ہیں فیک نکہ کو ان لوگوں نے کس طرح سے پرموٹ کیے اپنی کنوینینس کے حساب سے لوگوں کو بے وقوب بنائے کھاندان والوں کو بے وقوب بنائے وہ والی وائز بھی آپ لوگوں کو میں سنا دوں گی وہ والی وائز بھی سن لینا باقی جرہی بات بے اوڑا ہو گیا یا جھاڑوالی چڑائل ہو گئی یا انور ہو گیا یا ان کے کھاندان کے جو بھی ہے زیادہ تر باتیں دوسرے والوں کی ہے نا پٹارہ سے ہی پتا چلتی تھی ایجاج کو کہ پٹارہ نے اس کو بتائی اور مطلب کہ ربینہ کی باتیں ہو گئی یا کسی کی بھی ان کے کھاندان کی تو زیادہ تر پٹارہ بتاتی تھی کیونکہ وہ ہزبین وائف کی طرح رہ رہتے تو پٹارہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ میں شیئر کرتی تھی اس کو گونچو کو ہزبین نہیں مانتی تھی بھئی وہ ایجاج کو ہزبین مانتی تھی اور ہزبین کے جیسے اس کے ساتھ میں ساری کوئی چیزیں شیئر کرتی تھی اور اس کا اور جو ایجاج کا رسطہ تھا پٹارہ اور ایجاج کا وہ پورے کھاندان کو پتا تھا دامات کی طرح ان لوگوں نے اس کو اپنا بھی چکے تھے اب ان لوگوں کے لیے نکاح کا کیا سین تھا وہ مجھے نہیں پتا باقی ہاں اس نے اپنے گھر والوں کو بول کے رکھا تھا کہ ہم نکاح میں ہیں اور وائس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو خود سننے کے بعد میں کلیر ہو جائیں گی کہ یہ نکاح والا کیا ڈراما تھا اور وہ صرف اور صرف ایجاج کے گھر والوں کے لیے تھا یا اس کے مائکے والوں کے لیے بھی تھا وہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو اگلی وائس میں سنائی دے دیں گی اور اس میں ساری کوئی چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن یہ نکاح والی چیز کو نا ان لوگوں نے ایک مطلب کہ غلط ریستہ رکھنا ناجائز ریستہ رکھنا اور نکاح والی چیز کو ہائلائٹ کرنا اس کے لیے کیا گیا تھا تاکہ یہ ناجائز ریستے کو آگے بڑھا سکے تو آئیے وائس سنتے ہیں پھر کرتے تھوڑی سی بات آپ نے کل مجھے بتایا تھا کہ فاروق شراب بھی پیتے رہے ہیں زینہ بھی کرتے رہے ہیں مہا بلکل اور یہ بھی پورے خاندان کو پتا ہے ہاں سب کو پتا ہے اور نرجمہ کو بھی یہ پتا ہے ہاں سب کو پتا ہے تو یہ جو خوابی خاندان یہ بلکہ اللہ معاف کرے یہ بات نہیں کہنی چاہیے میں نے خود چاچے اکبر کے موں سے ربینہ کے موں سے اور نرجمہ کے موں سے بھی سننا ہے کہ وہ اس کے حادثے پر اپنی بیٹی امینی چھوڑ کے جاتے ہیں بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر گہرت ہے تشیر میں ہوتا ہے اس کا کوئی دینیں ماننی ہیں اور ایک تائم ایسا بھی ہوا ہے کہ اس پر نینہ نے وہ کیا تھا کہ اس نے مجھے چھیڑ ہے یا ایسا کچھ کیا ہے فاروق نے ہاں آسفراللہ اور یہ ساری باتیں ان کا پورا خاندان جانتا ہے گروہ مجھے چھوڑ کے لئے تو یہ جو کہ اللہ معاف کرے یہ بات نہیں کہنی چاہیے میں نے خود چاچے اکبر کے موں سے ربینہ کے موں سے اور نرجمہ کے موں سے بھی تکیباً سننا ہے کہ وہ اس کے حادثے پر اپنی بیٹی امینی چھوڑ کے جاتے ہیں بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر گہرت ہے تشیر میں ہوتا ہے اس کا کوئی دینیں ماننی ہیں اور ایک ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ اس پر نینہ نے بہن کیا تھا کہ اس نے مجھے چھیڑھا یا ایسا کچھ کیا ہے فاروق نے آہاں تو بھئی سن لیا آپ لوگوں نے مطلب کہ اس کے بھروسے اس کی بیٹیاں طلب کے نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اور وہ بھی کھلی کوئی ایک بندے نے نہیں دیا ہے پورے خاندہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اب آپ لوگ بتاؤ کہ یہ پٹارہ کے پاس میں اتنے ٹائم سے رہ رہی ہے اور چھوٹی نہیں ہے مہام جو کیا نام ہے جو پٹارہ کے گھر پہ آئی تھی رہنے کے لئے مہامی نام ہے میرے خیال سے اس کا وہ بھی چھوٹی نہیں ہے جو دوسری ایک ہے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے اتنی بھی چھوٹی کیکلی کاکیاں نہیں ہیں اس کی بیٹیاں کہ یہ ان کے اس کے بھروسے چھوڑ کے آگئی ہے سوچو کہ اس کو اپنی بیٹیوں کی عجت کی بھی کچھ بھی نہیں پڑی ہوئی ہے اپنی بچوں کی سرکشہ کہ کچھ نہیں پڑی ہے یہاں پہ آکے پٹارہ کی دلالی میں لگی ہوئی ہے اللہ نہ کرے وہ بیوڑا کچھ کم زیادہ ان کے ساتھ میں کر دیں گا تو ان لوگ کیا رہ جائیں گا ان کا مہو ویسے تو ان کے خاندان میں یہ عام باتیں ہیں کوئی بھی کسی کے ساتھ میں بھی لیٹ جاتا ہے کوئی بھی کسی کے بچے پیدا کر لیتا ہے تو وہی دماغ اس کا چل رہا ہے جو بے شرم کی طرح بیٹی ہوئی ہے پٹارہ کے گھر میں نوکرانی بن کے لانت ہے تیرے اوپر نجو لکھ دی لانت ہے اور تیری وائز بھی پڑی ہوئی ہے جہاں پہ تو خود بھی بول رہی ہے کہ ہاں اس طرح سے فاروق بچوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اور تو بہت دکھی ہے فاروق سے اور فاروق اس طرح کا گھٹیا اور گلیچ انسان ہے تیری خود کی بھی وائز پڑی ہوئی ہے نجو جھاڑوالی چھوڑائل بے گہرت گھٹیا گلیچ انسان ایک تو پیسوں کے لیے اور تم لوگوں نے اجتے بیچ کے رکھ دیئے یہاں تلق کے اب تم کو تمہاری بیٹیوں کا بھی خیال نہیں ہے جن کے نام لے لے کے لے لے کے تم لوگ یہاں پہ لوگوں سے سیمپتیاں لیتے ہیں پیسے بٹوڑتے ہیں ان کا تم کو خیال نہیں ہے جب پتہ ہے کہ تمہارا آدمی اس طرح کا ہے تو تم کیسے اپنی بیٹیاں اس کے پاس میں چھوڑ کے آکے اتنے اتنے دین کسی کے گھر میں نوکرانی بن کے رہ سکتی ہو ہاں کتنی بے گہرت ہے دیکھ لو ان کا پورا کے پورا کھاندان کتنا بے گہرت گھٹیا گلیچ اور گیرا ہوا ہے اور یہ باپ ہے یہ باپ کہلانے کے لائک نہیں ہے یہ جو بیوڑا ہے سوچو اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا نینہ بھی اس کی بیٹی کی جگہ تھی اس کے اوپر بھی اس نے گندی نجر ڈالی اور یہ جو پٹارا کی بیٹی والی بات آئی تھی نا وہ بھی جھوٹ نہیں تھی وہ بھی سچ تھی دو بار اس کے ساتھ میں اس طرح کا ہوا ہے ایک بار وہ وقار کو لے کے اور ایک بار یہ بیوڑے کو لے کے دو بار ہوا ہے لیکن وہی ہے نا کہ ان کے ادھر کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی بڑی بات آنے کے باوجود آج نجو اگر بیٹیوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہے تو بتاؤ not a big ڈیل یہ ہی بات ہے نا ان کے نزدیک سیرف اور شریف پیسہ ہی معنی رکھتا ہے عجد بچیوں کی جندگی جروری ہے کہ ہر ایک بچیاں ان کے گھر میں پٹارا جیسی ہو کہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہو کبھی کوئی بچی نے اپنے اوپر کچھ غلط کر لیا اپنی جان دے دی تو لیکن ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے جانوروں کی طرح چیچے ساساساسا تانٹانٹ بچے جانوروں کی طرح پیدا کر کے رکھے ہیں اور ان کی دیکھ بھائل کرنا ان کی عجتوں کو سیف کرنا یہ ساری کوئی چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں یہ ہے پٹارا کا گھٹیا اور گندہ خاندان اور یہ دیکھ لو کہ مطلب کہ اس کا بھائی جیسا ہے بھین بھی ویسی ہے جائرسی باتیں ایک دوسرے کو سپورٹ تو کریں گے کھوئی گہرت والا بھائی رہتا تو پٹارا کا موہ توڑ کے رکھ دیتا کہ تُن یہ کیا کانڈ کی ہے لیکن یہ بھائی یہ دلالی کر رہا تھا کیونکہ جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا ہے جو اپنی بہین کی بیٹی کو بیٹی کی جگہ نہیں سمجھا تو سوچو ایسا آدمی کیا ہی اپنی سگی بہین کو چھوڑا ہوگا میں کہا تو لگتا ہے کہ پٹارا نے بھی اس کے ساتھ میں موہ کالا جرور کی ہوئیں گی پٹارا کو بھی نہیں چھوڑا ہوئیں گا اور نہ پٹارا نے اس کو چھوڑی ہوئیں گی جتنا ہوسی اور زینہکاری آدمی ہے نا اتنی ہی پٹارا بھی ہے لانت ہے ان کے خاندان کے اوپر ایک بھی بندہ اچھا نہیں ہے ایک گھٹیا انسان جو نکل کے آجائے جس کی تاریخ کر دے کہ ہاں یہ انسان اچھا ہے ایک بھی نہیں ہے پرے خاندان میں لکھ دی لانا تے تم لوگوں کے اوپر تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کامنن میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر ہو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پیچھے سے جو شور آ رہا تھا اس کے لئے ساری